یہ بتائے گا کہ نواز شایف صاحب بار بار خفیہات کی بات کرتے ہیں آج انہوں نے اس کے لیے term یو اس کی خلائی مخلوق صرف 2014 کے دھرنے بات کی بات ہے لیکن بار بار جمعیہ صاحب ایک ادارے کو گھسیٹ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں سر ادارے کیلئے خود یہ حضیمت کی بات نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ ریاکشن کسی اسٹیج کے اوپر آپ کو لگتا ہے کیا آئے گا یا خاموشی ہی رکھی جائے نہیں میرے خیال میں ایسے باتوں کا جواب نہیں دینے چاہیے کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں اگر ان میں صداقت ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں ان میں جرت ہے اور ہونی چاہیے ایک political leader میں جرت ہونی چاہیے کہ وہ پھر سامنے لے کے آئے ہمارے ساتھ یہ نہ کریں کہ وہ بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا اس کے اوپر جا کے آپ election board میں چلے جائے اور election بھی ختم ہو جائے اور یہ بتائیں گے نہیں تو یہ بالکل ایک leader کے لیے مناسب نہیں ہے اور ایک قومی سطح کے leader کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ صرف الزامات لگائے اور اس کے ثبوت فرام نہ کرے اور نام بھی نہ براہ حلاست ہے ہم سب کو بتا ہے ہم کو بتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں لیکن نام لینے کی جرت نہیں رکھتے ہیں تو آپ سامنے بتائیں بالکل بتائیں لیکن اس نے اشارتاں تو کہہ دیتے ہیں ہاں اشارتاں کہہ دیتے ہیں لیکن ثبوت فرام کریں مطلب مجھے جیسے لوگوں کو ثبوت چاہیے کہ آپ واقعی یہ بیچ میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اور اس کا ان کا آپ پرانا ٹریک ریکارڈ خود آپ دیکھ لیں میئے صاحب کا انہوں نے سب سے پہلے زیاء الحق کے ساتھ ملکے جنیجر صاحب کو چھوڑا مارا پیچھے سے غلام جلانی صاحب سے لے کے زیاء الحق صاحب کے نورتہ اس کے بعد یہ غلام اساق خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے پھر لغاری صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے یہ مہمو گیٹ میں گئے ایک گورنمنٹ کے خلاف گئے ججز کے اگر آپ اس میں دیکھیں اس میں گئے زرداری صاحب نے اگر کسی کو برا برا کہا اسے ڈر کے انہوں نے اسے ملاقات کی انکار کر دیا تو اتنی تو جرت ہے نہیں کہ آپ کوئی اور کسی اور کو گالی دے رہے یا غلط بیانی کر رہا ہے اور آپ کو خوفتاری ہو جاتا ہے کہ میں اسے ملنوں تو ایسا نہ ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان میں جرت ہے کہ یہ کوئی ثبوت فراہم کریں گے یہ ہمیں ایسی الیکشن مورڈ میں اسی طرح لے کے جائیں گے اور اسی طرح یہ باتیں کرتے ہیں